سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک واقعہ ہو گیا میہ بیوی میں جھگڑا پاہلے سے چلا رہا ہے کچھ جھگڑا ہو گیا اور میہ شوہ ناراض ہو کر چپ ہو گئے بولنا بند کر دیا بیوی چپ ہو گئی تو شوہر نے کہا کہ اگر تم مجھ سے نہیں بولو گی تو تم کو طلاق تو بیوی کیوں پیچھے رہتی اس کو بھی غصہ لگا اس نے کہا میں آپ سن لیجئے اگر آپ مجھ سے پاہلے نہیں بولیں گے تو میں آپ سے کبھی بھی نہیں بولوں گی زندگی بھر نہیں بولوں گی میں قسم کھا کر کہتی ہوں اب معاملہ علج گیا دونوں اشارے کی زبان میں مشورہ کر کے امام سفیان سوئی رحمت اللہ علیہ کے ہاں گئے یہ کوفہ کے بڑے مشہور محدث اور فقی تھی رضی اللہ تعالی ان کو بتایا کہ شوہر نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی قسم اب میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا اور بیوی نے کہا کہ اللہ کی قسم اب میں بھی آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی جب تک آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے تو حضور اب ہمارے مسئلے کا حل کیا ہے شوہر نے بھی قسم کھا لے گی بیوی سے بات نہیں کریں گے بیوی نے قسم کھا لے گی شوہر سے بات نہیں کریں گے مسئلہ حل کیسے ہوگا تو انہوں نے فرمایا کہ دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے بات کر لے تو قسم ٹوٹ جائے گی اور جب قسم ٹوٹ جائے تو وہ قسم کا کفارہ ادا کر دے قسم توڑنے کا کفارہ کتنا ہے دس مسکینوں کو دوپار میں بھر پیٹ کھلائے اور انہی دس مسکینوں کو رات میں بھی پیٹ بھر کر کھلائے دوڑوں ٹائم کھانا کھلانا پڑے گا اگر کسی نے قسم کھا کر کے اس کو توڑ دیا امام صفیان سوئی رحمت اللہ علیہ نے یہی جواب دیا مگر یہ لوگ خاموش چلے آئے راشتے میں سراج الامہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا گھر پڑتا تھا یہ لوگ ان کے پاس گئے اور واقعہ عرض کیا کہ حضور میں نے یہ قسم کھائی ہے تو بیوی نے بھی بھر چل کر وہی قسم کھا لی مسئلے کا حل کیا ہے امام عاظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا تم لوگ آپس میں بات چیت کرو خوشی کے ساتھ مل جو کے ساتھ رہو اور کوئی کفارہ نہیں ہے نہ قسم ٹوٹنا ہے نہ کفارہ ہے اب یہ لوگ حیرت زدہ رہ گئے کہ وہ تھے نہیں بڑے عالم بزرگ عالم فقی یہ جواب اور یہ جوان عالم ہے یہ جواب یہ لوگ پھر گئے ان کے پاس کہ ہم لوگ فلان جگہ گئے تھے امام ابو حنیفہ کے پاس تو انہوں نے یہ جواب دیا ہے تو وہ فورا ہاتھ میں حسا لیے اور دندناتے ہوئے امام عاظم اور منیفہ رمت اللہ کے پاس آ گئے کہ لوگوں کو غلط مسئلہ بتاتے ہو ایسا مسئلہ کیسے بتا ہے کہ حضور بیٹھئے بیٹھایا اور کہا کہ ان سے پوچھئے انہوں نے مجھ سے کیا کہا ہے تو شعور نے کہا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ بیوی جب تک تم مجھ سے بات اللہ کی قسم جب تک تم مجھ سے بات نہیں کرو گی تو میں بھی تم سے بات نہیں کروں گا یہ میں نے قسم کہی ہے اس پر عورت نے کیا کہا تو عورت نے کہا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں سن لیجئے اب آپ جب تک مجھ سے بات نہیں کریں گے تو میں بھی آپ سے بات نہیں کروں گی امام عاظم عمد الالہ نے فرمایا کہ جب عورت نے شوہر کی قسم کے بعد شوہر کو مخاطب کر کے یہ کہا تو اس نے شوہر سے بات تو کر لیا کہا رہی ہے کہ میں آپ سے بات نہیں کروں گی لیکن بات کر رہی ہے کہا رہی ہے کہ میں جب تک آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے بات نہیں کروں گی کہا رہی ہے بات نہیں کروں گی حالانکہ میں ہی سے بات کر رہی ہے جب اس نے میاں سے بات کر لی تو شعور کی قسم سچی ہو گئی اور جب شعور کی قسم سچی ہو گئی ٹوٹی نہیں تو قسم کا کفارہ کیا ہے دونوں ساتھ میں رہے امام سفیان سوئی رحمت اللہ رہے نے امام عاظم و منیفہ رحمت اللہ رہے کی پیشانی کو بوسا دیا دعا دی اور پھر واپس چلے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مسئلہ کا حل یہ ہوتا ہے اصلا میں امام سفیان سوئی محدث بہت بڑے تھے اور امام عاظم و منیفہ رحمت اللہ رحمت اللہ فقیح اور مفتی بہت بڑے تھے تو مسئلہ ہمیشہ اپنے وقت کے بڑے فقیح اور مفتی سے پوچھنا چاہئے اور وہاں سے جو جواب ملے اس کے اوپر عمل کرنا چاہئے ایک سوال آیا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے پاس بہت بڑے فقی کہ حضور نماز کیسے شروع ہوتی ہے فرض سے شروع ہوتی ہے کیسے واجب سے شروع ہوتی ہے کیسے سنت سے شروع ہوتی ہے انہوں نے فرمایا فرض سے تو پوچھنے والے نے کہا غلط تیروں نے کہا واجب سے پوچھنے والے نے کہا یہ بھی غلط تو پوچھا یہ بھی غلط اور وہ بھی غلط تو صحیح کیا ہے وہ جواب تم بتاؤ تو انہوں نے بتایا کہ نماز ایک ساتھ فرض اور واجب دونوں سے شروع ہوتی ہے نماز کے لئے تکبیر تحریمہ کانا فرض ہے اور تکبیر تحریمہ کے لئے کانوں کی لوگ تک ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے تو نماز کیسے شروع ہوتی ہے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اللہ اکبر تو سنت بھی ادا ہو رہی ہے تکبیر تحریمہ جو فرض ہے وہ بھی ادا ہو رہا ہے اور اللہ کو کہنا یہ واجب ہے یہ بھی ادا ہو رہا ہے تو نماز ایک ساتھ فرض سے واجب سے سنت سے تینوں سے شروع ہو رہی ہے یہ ہے فقیحانہ جواب اس طرح سے کتابوں میں بڑے بڑے عظیم سوالات ہیں اور بڑے بڑے عظیم جوابات ہیں